ایک دیس میں دو پردان منطری کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک دیس میں دو سمبیدان کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک دیس کے دو جنڈے کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ غلط ہے جنہوں نے بھی یہ کرا تھا انہوں نے غلط کیا تھا نریندر موڈی جی نے اس کو صدارنے کا کام کیا کشمیر کے ایشوز کے اوپر آپ کیا اپینین رکھتے ہیں ایزے پاکستانی یوتھ ایزے پاکستان کے جو سٹوڈنٹ ایزہ کشمیری میں ہیں سب سے پہلے یہ بات کشمیری ہیں؟ جی جی سیون میں جو ہے نا ہمارے ابو اجداد وہاں سے ہجرت کر کے پاکستان میں آئے تھے تو میں یہ کہنا چوں گا کہ ہماری پاکستان کی جو گورنمیٹا یہ صرف بڑھ کے ماری اور باتیں کرتی ہے اس کے علاوہ یہ کچھ بھی نہیں کرتی چیتر سال میں چیتر سال میں انہیں کچھ نہیں کیا ہمارے آرمی دنیا ہمیں یہی بتایا تھا ہماری آرمی نمبر وان آرمی آؤ ہم نے تھا ہم بڑھ کے مارے آؤنے کے لئے پاور رکھی ہوئی ہے لیکن یہ صرف جو ہے نا نمائش کے لئے رکھی ہیں آپ کی سہمتی نہ سہمتی سے کیا ہوتا ہے پورا دیش چاہتا تھا اور یہ چنانوی نعرہ نہیں ہے ہم 1950 سے کہہ رہے تھے ایک دیش میں ایک نسان ایک ویدان اور ایک پردان ہونا چاہیے دو نہیں چلیں گے اور ہم نے کر بھی دیا جہین دوستو پارلومنٹ سیشن میں گرہ منتری امیت شاہ نے پاک اکوپائر کشمیر کو لے کر ایک بڑی باق ہی ہے اسی کے تحت پارلومنٹ میں نئے سیٹ الوکیشن میں کشمیری پنڈیت اور مائگریٹیڈ ویکتی کو پارلومنٹ میں سیٹ ریزرور کی جائے گی اور اسی بات کو لے کر پاکستانی میڈیا میں بہت ساری ڈسکشن ہو رہی ہے موڈی سرکار نے سونشت کے آگ کی بھارت میں کیول ایک جھنڈا اور ایک سمیدان ہو کینڈریہ گرہ منتری امیت شاہ نے منگلوار کو لوگ سبا میں دو ہزار انیس میں جمہو کشمیر میں انوچھے تین سو ستر کو نیرست کرنے کے سپشت سندربہ میں کہا انہوں نے ایک دوہج کے اوہدارنا پر جور دیا ایک پردان منتری ایک سمیدان کوئی راجنیتک نارا نہیں تھا اور بھاجپا اس صدیات بھرودتہ سے وشواش کرتی ہے اور انتطاہ اسے جمہو کشمیر کے سمبند میں لاغو کیا شہا ترونمول کانگریس کے سوگت روی کے ٹپنیوں کے جواب دے رہے تھے جنہوں نے نارو کو راجنیتک کہا تھا اور بات کے بیان کو اپتی جنک بتایا تھا تو چلی دوستو ہم اس بات کو لے کر ڈسکس کرتے ہیں کہ پاکستان میں کیا ڈسکشن ہو رہا ہے پورا کشمیر چوراسی ہزار مربہ میل آپ خود ہی سوچیں وہاں پہ عوام کتنی ہوگی کتنے لوگ ہوں گے ٹھیک ہے وہاں کے جو بچیوں ہوں گے ان کے سکولز وغیرہ ٹھیک ہے ان کے جو ساری ان کے جو فیسلیٹیز ہیں سب کچھ یار ان کو دینے کے لیے پاکستان چاہیئے وہاں پہ بیسر پہ کلو آٹا لے رہے ہیں اور ادھر آ کے وہ ڈیٹھ سو لے کبھی نہیں آئیں گے انڈین ڈاکٹرز کی ویسے بھی پوری دنیا میں ڈیمانڈ ہے تو ہمارے پاکستان میں رشیہ جا کے پڑھتے ہیں امریکہ کینیڈا انگلینڈ جا کر پڑھتے ہیں ڈاکٹرز بنتے ہیں تو یہ ہمیں زیادہ فائدہ نہیں ہوگی ادھر پاس جائیں گے رام سے یہ صرف ہمارے لیے نہیں ان کے لیے بھی بہتر ہے کیونکہ ہم سے آگے افغانستان ہے جہاں انڈیا کا ٹریڈ ہوتا ہے پاکستان کے طور پر افغانستان میں یہ صرف پاکستان اور انڈیا کی ریلیشن سے صرف ہماری ریلیشنز معاملات حل نہیں ہوں گے اس سے کشمیر کا معاملہ آپ کا حل ہوگا اس سے افغانستان کے اندر سٹیبلیٹی آئے گی اس میں کوئی شک نہیں شریف فیملی کے ساتھ ان کے اپنے نہ صرف تعلقات ہیں بلکہ ان کے اپنے بزنس انٹریسٹ بھی انڈیا میں ہیں ہم پیسے باہر کے دیتے ہیں ادھر رام سے نہ وزے کی ٹینشن نہ پیسے جو ادھر ٹاٹا ہے مہندرہ ہے جو انڈیا میں ہماری درد کارز کتنی مہنگی کیوں مہنگی ہے کیونکہ ان کا جو ہے رام ٹریل باہر سے آتا ہے وہاں پہ شاید ابھی بڑا کوئی ملو کٹ تو کٹ تو یار کشمیری اتنے خوش ہے آپ کی سوچ یقین کریں ہمارے مائنڈ میں صرف وہ چیز لائے بچوں کو مار رہے ہیں یار نہیں ہے یار وہاں بچے جا رہے ہیں پڑھنے ہیں سب کچھ مر رہے ہیں ان کو قوالیٹی ایڈوکیشن مر رہی ہے سب کچھ مر رہے ہیں آپ کو کچھ بات بتاؤں وہاں پہ ابھی جی ٹونٹی کی میٹنگ ہوئی ہے اور ایک ایسا علاقہ جہاں پہ اگر اس طرح کی سیچویشن ہو جی ٹونٹی مدلئے کی بڑی بڑی ایکانوی یار میں کہتا تھا یار اس نے نا اگر ورڈ یوز کیا دشمن کا یار آپ خود سوچیں ولڈ وڈ 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 ای وڈ وڈ والدو کی ہندووں اور مسلمانہوں نے ملک لڈی تھی تو انڈیا جو اس وقت دنیا کی پانچویں اچھی بڑی ایکانوی ہے تو اچھا ٹائم ہے یار ہمیں اپنے پروسوں کے ساتھ اچھے تالوجات رکھنے چاہیئے اور یہی ٹائم میں سفارتی تعلقات کو بہتر کرنے گا اور مجھے ہنڈر پرسن شورٹی ہے کہ مسٹر موڈی جن وہ یہاں پر آئیں گے ہماری جو پاک آرمی اور پاک فوج ہے وہ نہیں چاہتے کہ یہ معاملات حل ہوں اگر یہ معاملات حل ہوگے تو انہیں کون پوچھے گا کہ پھر تو وہ سارے معاملات حل ہو جائیں گے ہمارے ذہن میں بات یہ ہے کہ یار ہندو اور مسلم جو ہے نا دشمن ہیں یار یہ بات نہیں ہے دونوں نے مل کے انگریزوں کے خلاف لڑیا ٹھیک ہے ساست مرے ہیں یار سب کو ساتھ تھا اگر آج آپ کو امریکہ کا یا کسی بھی فارن کنٹری کا ویزا ملے جائیں گے میں جاؤں گا میں تو خود باہر جانے کا سوچ رہا ہوں بلکل ایسی بات پاکستان زنداباد کا نعرہ بھی ہے اور ساتھ باہر جانے کی بھی خواہش ہے اور وہ ہی ہمیں آپ نے کبھی سوچے کہ وہ جو کشمیری لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ یہاں پہ آئیں کشمیر میں آٹھا اسٹم بیسو روپے کلو ہے انڈیا سائیڈ پہ یہاں پہ کیا سین ہے ٹھیک ہے بھائی وہاں پہ اب ایک گریب بندہ ایک دن کا سو ڈیٹھ سو روپے کمایا کہ خوش ہے یہاں پہ ہزار بے کمایا کہ کوئی بندہ کچھ نہیں ہے بھائی جنیئن بات ہے ایٹی فائی پرسنٹ جو جو ہیں وہاں کے لوگ وہ بھائی کہتے ہیں ہم نے پاکستان میں نہیں جانا پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا آپ کے نیبرز ہیں اور ایکانومی انڈیا کی زیادہ ہے پاکستان کی کم ہے جتنا ہو سکے وار پر انویسٹ کرنے کی بجائے پیس اور سٹیبلیٹی پر انویسٹ کریں تو بہتر ہے ہمارے لیے یہ صرف ہمارے لیے نہیں ان کے لیے بھی بہتر ہے کیونکہ ہم سے آگے افغانستان ہے جہاں انڈیا کا ٹریڈ ہوتا ہے پاکستان کے طور پر افغانستان میں یہ صرف پاکستان اور انڈیا کی ریلیشنز صرف ہماری ریلیشنز معاملات حل نہیں ہوں گے اس سے کشمیر کا معاملہ آپ کا حل ہوگا اس سے افغانستان کے اندر سٹیبلیٹی آئے گی کیونکہ میکسیمم جو ہمارے پاس کیسز جو سامنے آتے ہیں جو کنفس بھی کرتے ہیں تو افغانستان کے طور پر جس طرح کی ٹریزم پھیلائے جاتی ہے انڈیا کے ہاتھوں ہوں تو اس میں بہت حد تک کمی آئے گی اگلے مہینے اسٹیلیا جا رہے ہیں جب ہمارے دلوں میں محبت ہی خالص نہیں ہے جب ہمارے دلوں میں محبت ہی خالص نہیں ہے پاکستان پاکستان کی ڈیامیٹنس بڑھے گا جس سے لاکھ لگا گیا زاری بات جنہیں لگائیں ان سے دونے واپس بھی جیں گے اور وہ ہمارے ملک کی محشت کے لیے جو سرویس ہے جو جس فیل میں بھی آپ یعنی وہ جا کے وہاں پہ سرویس دیں گے پاکستان کو زاری بات ہے ہم وہاں سٹیڈی کریں گے اور وہاں سے جو ہم سیکھیں گے وہ اپنے ملوک انشاءاللہ سب کریں بہتر یہ ہے کہ اگر ہم نے ایک سٹیپ پیس کے لیے آگے بڑھے ہیں تو انڈیا کو چاہیے کہ وہ دو سٹیپ آگے بڑھے ہیں بڑے ہونے کا مظاہرہ کریں ان کے معشت بہترین ہے ان کی آئی ٹی انڈسٹری بہترین بہترین بھوم کر رہی ہے اور بڑے اچھے وہاں پہ یعنی بڑے اچھے سوچ والے لوگ وہاں پہ بیٹھے ہیں تو وائی نور وی ار ورکنگ آن پیس اس سے کشمیر کا معاملہ بھی آپ کا حل ہوگا ہم نے پاس میں کوشش کی لیکن وہ بات نہیں بن سکی وہ ہمارے ہی پولٹیکل کچھ اس طرح کوزز تھے جن پر ہم پورے طریقے سے اتر نہیں سکے لیکن رائٹ ناؤ یہ بہترین چوئیس ہے کہ کوئی بندہ سپر پاور ہونے کے باوجود دو ہزار تئیس کے اندر اگر آپ کو یہ کہیں کہ ٹیبل ٹاک کریں گے تاکہ ملکی معیشت ملک کو سنبھالا جائے اور پولٹیکل جتنے بھی سٹیبلیٹی جس کی لئے ہم کوشش کر رہے ہیں کابش ہماری ہے اگر وہ ممکن ہو پیس ٹاک سے ٹیبل ٹاک سے تو اس سے بہتر اور پوزیٹیو ایمیج کس طرح آپ کو جا سکتا یہ کشمیر کے ایشوز کے اوپر آپ کیا اپینین رکھتے ہیں ایزے پاکستانی یوتھ ایزے پاکستان کے جو سٹوڈنٹ ایزہ کشمیری میں آیا سب سے پہلے یہ بات پاکستان میں آئے تھے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہماری پاکستان کی جو گورنمنٹا یہ صرف بڑھ کے مہاری اور باتیں کرتی ہے اس کے علاوہ یہ کچھ بھی نہیں کرتی چیتر سال میں چیتر سال میں انہیں کچھ نہیں کیا ہماری آرمی دنیا ہمیں یہی بتایا تھا ہماری آرمی نمبر وان آرمی ہم نے ساتھویں بڑے نیوک لئے پاور رکھی ہوئی ہے لیکن یہ صرف جو ہے نا نمائش کے لئے رکھی ہیں پاکستان اور انڈیا کے ریلیشنز چاہے وہ آپ کے رشتداری وہاں پہ ہو نہ ہو وہ ایک آپ کا پرسنل میٹر ہے یہاں پہ بات آیا ہے یہ سٹیٹ ٹو سٹیٹ آپ نے پاکستان اور انڈیا کی بات کرنی ہے میرے بھی ریالیٹیوز انڈیا میں ہیں اب میں یہ کہوں کہ نہیں انڈیا کے لوگ اچھے نہیں ہیں انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر نہیں ہونا چاہے ہیں میں چاہ رہا ہوں تعلقات بہتر ہیں کیونکہ میری ذاتی خواہش ہے کاوش ہے اگر میں صدر کے طور پہ بات کروں یا پرائم منسٹر کے طور پہ میں بات کروں تو وہ میری میرے ریلیشنز سٹیٹ ٹو سٹیٹ پرسنل نہیں ہے